موسیقی کررہِ عرص اپنی تخلیق سے لے کر اب تک بنی نو انسان کی بقا افضائش اور تحفظ کی ذمہ داریا بہترین انداز میں نبھاتا آیا ہے زمین، ہوا، پانی، چنگلات، چرند پرند جنگلی حیات، بائیو ڈائیورسٹی غرض یہ کہ پورے محولیاتی نظام نے قدرتی اصولوں کے مطابق ابن آدم کی ضروریات کو پورا کرنے اور اس سے بنائے گئے رشتے کو نبھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ انسان ترقی اور ٹکنالوجی کی دور میں اتنا کھو گیا کہ اسے اپنے اور محولیاتی نظام کے بگڑتے ہوئے رشتے کا احساس تک نہ ہوا اور یوں آج پوری دنیا محولیاتی خطرات کا شکار ہے بڑھتی ہوئی آبادی اربنائزیشن جنگلات کی بے دریخ کٹائی اور آلودگی نے محولیاتی نظام کو بری طرح متصر کیا ہے اب دنیا نے یہ جان لیا ہے کہ محولیاتی نظام کا بچاؤ ہی انسانی بقا اور آنے والی نسلوں کے تحفظ کا واحد راستہ ہے اس سلسلے میں عالمی سطح پر شعور بیدار کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن انوارنمنٹ پرگرام کے تحت ہر سال پانچ جون کو عالمی یوم محولیات منایا جاتا ہے بدقسمتی سے پاکستان کا شمار کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے دس ممالک میں ہوتا ہے تیزی سے پکلتے ہوئے گلیشیئرز پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہیں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان ان چند عالمی رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو سنجید کی سے لیا اور خیبر پختونخواہ میں عالمی بون چیلنج کامیابی سے مکمل کیا موجودہ قیادت نے محولیاتی نظام کی بحالی کو ترجیحی بنیاد پر قومی پالیسی کا حصہ بنایا اور اب پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے دس بلین ٹری سنامی بلین ٹری ہنی پروجیکٹ شجرکاری مہم پروٹیکٹڈ ایریاس انیشیئیٹیفز کلین گرین پاکستان کلین گرین پاکستان انڈیکس کلین گرین چیمپین پروگرام نیشنل پارکس اسٹیبلشمنٹ ریسٹوریشن آف ویٹ لینڈز ایکو فرنڈی ٹوریزم اور گرین جوبز جیسے جامع منصوبوں کے ذریعے محولیاتی نظام کی بحالی اور جنگلی حیات کے تحفظ کا سفر چاری رکھے ہوئے ہیں محولیاتی نظام کے بچاؤں کے لیے پاکستان کی ان کاوشوں کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے اور اس سال پاکستان کو تاریخ میں پہلی مرتبہ ملنے والا ورلڈ انوائنمنٹ ڈے کی مذبانی کا احساس بھی اسی عالمی اعتماد اور پذیرائی کا مو بلتا ثبوت ہے اس مرتبہ عالمی یوم محولیات پر ضروری اقدامات کرنے پر غور کرنے کے علاوہ یون ڈیکیڈ آن ایکو سسٹم ریسٹوریشن دو ہزار اکیس دو ہزار تیس کا باقاعدہ آغاز بھی کیا جا رہا ہے وزیر اعظم جناب عمران خان کے ویجن کے مطابق پاکستان محولیاتی نظام کی بہالی اور آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے اقوام عالم کے ساتھ مل کر اپنا کلیتی کردار ادا کرتے رہنے کے لیے پر ارزم ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ محولیاتی انصافی انسانی بقا اور تحفظ کا راس ہے